اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ تو کیسے آپ سب لوگ ایہوب کہ آپ سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے اور گرمی کیسے جارہی ہے تو آج جو ہے وہ میرا ولوگ کافی ٹائم باد آ رہا ہے کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا اور دوسرا میری تبیہ جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے میں ولوگ اپلوڈ جو ہے وہ نہیں کر پا رہی تھی بنا کے تو رکھا ہوا تھا لیکن ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو ویسے بھی کچھ کاموں میں بیزی تھی اس وجہ سے تو آج کا کرتے ہیں ولوگ شروع یہاں پہ جو ہے وہ میں بارش آئی ہوئی تھی تو میں جو ہوں وہ لگی ہوئی تھی سہن پہ دونے پوری اوپر والا جو پوزشن ہے نا اس کو کلین کرنے کیونکہ ہیلپرز جو ہیں وہ ہٹ گئی ہیں وہ نہیں آتی کام پہ اس وجہ سے میں اور ہمیں مل کے کام کر لیتے ہیں کوئی نہیں تو یہاں بھی جو ہے وہ بارش آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مٹی مٹی ہو گئی تھی ہارے ایک جگہ ہم لوگ ہیں ویسے بھی سنڈے تھا تو بہت زیادہ کام تھے اس وجہ سے ہمیں نے بولا تاکہ پاؤں ادھر ادھر لگیں گے تو میں نے سوچا کہ چلو دو لیتے ہیں تو میں یہاں پہ بس وہ ہی دو رہی ہوں اور جو پلانٹس ہیں نا وہ ہم تھوڑے سے آگے کر دیتے ہیں کیونکہ وال کے ساتھ جو ہے وہ کم بارش پڑتی ہیں ان کے پر یہ نہیں ہے نہیں اچھے سے نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہم لوگ نہ ان کو تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح جائے نا وہ بارش کے پانی سے نہیں ہے نہیں کر لیں ہاں جی تو میں جو ہوں یہاں پہ ان کو سائیڈ پہ لگا کے نیکسٹر میں ان کو سہن کو اچھی اچھی سے اور جلدی جلدی دھولوں گی اور یہاں پہ ناشتے کی بھی ساتھ ساتھ تیاری ہو رہی ہے میں نے ایک جو ہے وہ بوائل کرنے رکھ دیئے تھے اور یہاں میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں نے پورا اوپر والا پوشن جائے نا وہ دو دیا تھا کیونکہ کافی زیادہ مٹی تھی کافی زیادہ چھے دن بھی لگاتے نا نکالنے میں تو نہیں نکلنی تھی تو میں نے یہ یہ دیکھیں ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں وہاں سے بھی تھوڑا تھوڑا گیلا ہے لیکن سوک جائے گا ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کا جو سنڈے ہے نا وہ بہت زیادہ بیزی جاتا ہے کیونکہ اس دن جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا بات ہے کام ہی نہیں ختم ہوتا سارا دن باقی دن تو ریلیکس ہی ہوتے ہیں بندہ آرام سے گزار لیتے ہیں لیکن سنڈے جو ہوتا ہے نا وہ سارا دن کام کرنا پڑتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ امی جو ہے کپڑے دو رہی ہیں کیونکہ عید والے بھی کافی زیادہ پڑے ہوئے تھے دونے والے اور جو ہے وہ دوسرے بھی ہو گئے تھے تو امی کو اٹینشن لگی بھی تھی کیونکہ امی کو جب تک کپڑے نہیں دھولتے تو امی کو اٹینشن لگی رہتی ہے کہ کپڑے دونے ہیں دونے ہیں دونے ہیں تو وہ ہی امی دو رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں بھی ہیلپ کرواری تھی یہاں پہ جو ہے مٹھو کی چونٹ جو ہے نا یہ نیچے والی یہ سائیٹ یہ تھوڑی سی نا ٹھوٹ گئی ہے پتہ نہیں اس نے کیا چبھایا ہوگا سارا دن تو چرچر کرتا ہی رہتا ہے اور یہاں دیکھیں وائیس کپڑوں کی جو ہے وہ برمار لگی ہوئی ہے بیس بیس روپے بیس بیس روپے موسیقی 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 تو یہ سارے کام کر کے جو تھی وہ بوک جو ہے نا وہ بہت زیادہ لگی تھی اور ہم لوگوں نے ناشتہ جو ہے نا وہ نہیں کیا تھا تو میکسیمم ٹائم ہو گیا تھا بارہ ساڑھے بارہ کا ہم لوگوں نے پھر سوچا کہ باہر کا ہی ناشتہ کر لیتے ہیں نانچنے ہر بار پوڑی جو ہے نا وہ تھوڑی ہیوی ہو جائے گی اور میں نے اب سوچا ہو گا ہے کہ جو ہے نا وہ آئل والی چیزیں جو نا وہ ہاتھ روک کے کھانی ہے تو میں نے جو ہے نانچنے مگوائے تھے امی نے بھی یعنی کہا امی آپ بھی کھا لیں کوئی نہیں موجے کریں یہاں پہ میں میری امی اور چھوٹا بھائی ناشتہ انجوائے کر رہے ہیں اور میں نے پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ شام کے ٹائم جو ہے یہ ریکارڈنگ کی تھی کیونکہ پھر سارے کام کر کے جو تھی نا وہ حالت نہیں تھی باقی ریکارڈ کرنے کی تو اس کے بعد صبح بھی ہم نے چنے کھائے رات کا بھی چنے کھائے کیسا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بنائے کیا بنائے تو کافی ٹائم ہو گیا تھا کالے چنے نہیں بنائے تھے اس وجہ سے ویسے بھی نا گلا وغیرہ خراب تھا یہ رہا میری چھوٹے بھائی کا تو ہم لوگوں نے چنے بنا لو شوربہ ٹائپ تو وہ نہیں ہوتی روٹی اس کے اندر ڈپ کر کر کے نہ کھا لینا تو میں یہاں پہ بس وہ ہی بنا رہی ہوں اور اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب جب گلا خراب ہوتا ہے تو تھوڑی لیکویڈ سی چیز ہو تو آسانی سے کھائی جاتی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ سنڈے والے دین کپڑے جو ہے نا ویسے دھونا پسند نہیں کرتے کیونکہ سنڈے والے دن پھر کپڑے پریس بغیرہ بھی کرنے آتے اس وجہ سے سنڈے کو ہم نہیں دوتے سی چڑے کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس بار ایسا ہوا تھا کہ بارش پڑ گئی تھی اور حالت بھی امی کی بھی نہیں ٹھیک تھی اور میری بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو اس وجہ سے ہم لوگوں سنڈے کو لگا لیتے ہیں لیکن لازمی دھوک ہے انہوں نے بکا تھا منڈے ٹیوز جے تک جائنا پھر موسم خراب ہو سکتا اس وجہ سے تو ہم لوگوں کا سنڈے ایسے ہی گزرتے ہیں یہاں پھر میں نے پریسر بند کر دیا تھا اور دوسری سائٹ پہ پہلے سارا سامان باد میں ڈلنے مالا اور جو برطن ہوتے ہیں ان کو چوبیس توپوں کی اسلامی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتے جتنے مرضی دولو جتنے مرضی دولو اور آج دو اچھا بھی ہم لوگ دوسرے کاما میں بھی جی تھے اس وجہ سے زیادہ نہیں دو ہوئے تو مینجر تھے وہ ساتھ ساتھ برطن بھی دولیے تھے اور پانی لگا کے رکھ دیا تھا تاکہ پریس کر لیں مردے والے سن لازمی کپڑے چین کرنے ہوتے ہیں بھائیوں کے جو کپڑے ہیں وہ ختم ہوگئے سے پریس کیے ہوئے تو اس جی سے جائے میں یہاں پہ پانی لگا رہی ہوتے کپڑے پہلے رکھنا پڑتا پھر اچھے ہو جاتے ہیں ورنہ ان کے جو اندر چھوٹی چھوٹی بھال ہوتے ہیں وہ نہیں نکلتے ہیں تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 5-10 نگر پہلے اس کو پانی لگا رکھتے ہیں ان کو پڑتے ہیں اور بعد ان کو پریس کرتے ہیں اور یہاں پی جو ہے وہ میں تھوڑی سی ویڈیو میں رونک لانے کے لئے کچھ نہ کچھ کر رہی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا سارا جو ہے نا فلو ہو گیا پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں کیسے ایڈیٹنگ ابھی میں سیکھ رہی ہوں آہی سا سیکھ جاؤں گے انشاء اللہ اور بندہ کوششوں کے باد ہی سیکھ تا ہے خواہ خلاق ہو گیا اب کپڑے پانی لگ گیا تھا اور ہم کہہ رہی تھی کہ بعد میں باقی کر لینا پہلے ان کو ڈام کے رکھ تو ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو کسی تکیہ کا کور ہوتا ہے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے سکھے اور ایسے پھر پریس ہوتے ہیں نا مینٹو ہمیں کہ مت پوچھیں تو ایک ہاتھ سے ریکارڈنگ کرنا اور ایک ہاتھ سے ڈالنا اتنا مشکل کام ہے تو میں جلدی جلدی ہوں ٹرائپورٹ بھی بائی کرنا ہے لیکن میرا بائی کوئی میری بات ہی نہیں سنتا اور یہاں دیکھیں میں نے اس کو کھلا پلا دیا کپڑوں کو پانی لگا کے آئی اور سنکھ میں دوبارہ بڑھتا آگے مجھ اتنا غصہ آرہ تھا واللہ میں بتا نہیں سکتی اور یہاں پہ دیکھیں کتنا مزے کا شوربہ بنایا ہو ہے کالے چنوں کا جیسا کہ میں اگر بتا یا کیسے گر گیا تو بھائی اس کو میرے خیال سے اببو نے رکھا تھا کہ بھائی نے مجھے یاد نہیں پتا نہیں کیونکہ میں وہاں نہیں تھے جب ہمی لوگ گئے اس کو کھلانا شروع کر رہے تھے کھانا یہ اتنا ڈرہ رہا تھا اور دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے میں بھائی دو سے تین دن جائے نا وہ آج ہے منڈی ٹیوز جو ٹیوز جو آج میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو آج بھی جو ہے اس بوکس کے اندر گونس لے نیچے پڑا ہوا ہے مطلب نیچے نہیں ہم لوگ ہونے نا ونڈو کے ساتھ اس کو نا بوکس کو لٹکا دیا تھا کہ خودی اس کی دیکھ بال کر لیں گی اس کی ماما تو وہ آتی بھی تھی ایک اور بھی آگیا تھا پتہ نہیں اب وہ اڑھ کے کہاں چلے گئے ہیں کبھی 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 آ بھی جاتے ہیں میں اگر ہوئے تو آپ لوگ کو نیکس بلوگ میں انشاءاللہ دکھاؤں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے سارے میکسیمم جو کام تھے وہ ختم کر لیا تھے اور میں نے چائے بنائے ہوئی تھی اس کے پہلے امی نے بولا کہ گلے کو تیر لگ والو کیونکہ کافی زیادہ خراب تھا اس بار ویسے میرا ہوتا رہتا ہے یہ ایک خراب تو وہ ہی یہاں میں امی سے لگوانے یوں ہی 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 ہم لوگ سہین میں بیٹھے ہوئے تھے کالی اندھیرہ اندھیرہ اچھایا ہوئے اور یہاں میرے میرے گلے گلے پہ تیل لگا رہی ہی 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 اپنی امی میری بہت کوئی کپڑا تو اس کے بعد چائے پینہ گرم گرم اور جس سے تمہیں جلدی آرام آئے گا تو یہاں میں کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا اینڈ